جنابِ بابا اور امام صدرِ محفل اور حاضرینِ محفل آداب کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جو بات آپ کے گمان بھیمین نہ ہو وہ حقیقت ہوتی چلی جاتی ہے اور اس طرح حقیقت ہوتی چلی جاتی ہے کہ آپ کو اس حقیقت پر خواب کا دھوکہ ہوتا ہے اس کتاب کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن کسی کتاب کی تخلیق میرے ہاتھوں ہوگی میں اس معاملے میں جنابِ جونیلیا سے بلکل اتفاق رکھتا تھا وہ فرماتے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں ابھی پڑھنا چاہیے کیا بات میں بھی پڑھنے والوں کی فہرست میں رہنا کافی سمجھتا تھا لیکن اگر یوں کہوں کہ یہ کتاب میرے احباب کے اسرار کا نتیجہ ہے تو یہ بات درست بھی ہے اور نہیں بھی دراصل یہ کتاب میرے احباب کے ظلم و ستم کا نتیجہ ہے جنہوں نے زبردستی میرے کلام کو کتابی شکل دلوائی ہے اب جبکہ یہ کتاب منظر عام پر آ ہی گئی ہے تو یہ کیسی ہے اور کس قابل ہے یہ معاملہ آپ کے اور ان کے بیچ کا ممکن ہے بے سود ہی ہو دیوانہ پن لیکن بابر سہرہ تو آباد ہوا ہم وحشت کرنے والوں سے آباد ہے میرے والد سیدہ شرف امام ملیل ہیں اور آج اس محفل میں نہیں ہے جس کا مجھے افسوس ہے ان کی موجودگی سے آج یہاں کا رنگ دیگر ہی ہوتا میری بہن عمرین فاروقی اور بھائی خورم امام بھی آج یہاں اس محفل میں شریک نہیں ہو پائے اس وقت ان کی کمی مجھے کس قدر محسوس ہو رہی ہے یہ میرا ہی دل جانتا ہے میری اہلیہ ثانیہ نے میرا اس سفر میں قدم قدم پر ساتھ دیا اور حقی رفاقت ادا کرتی رہی اس رفاقت کا اثر ہی کہیے کہ عجب تصور میں ہو رہے ہیں نقوش پیدا نجانے کیا کیا صحیف دل پہ اتر رہے ہیں شاید ان کی ہم نوائی کے بغیر یہ دن ممکن نہ ہو پاتا میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں ناکافی ہوگا میرے فرزن سید راہل امام جو آپ سے پہلے مخاطب ہو چکے ہیں ان کے لئے اللہ سے دعا گوں کہ وہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ملک بھر کے متعدد شہروں حتیٰ کے بیرون ملک سے آئے اپنے ان مہربان دوستوں کا خصوصی شکریہ جنہوں نے میری صدائے استخواہ پر لبیک کہا اور اس تقریب کو اپنی موجودگی سے کامیاب کیا اور میں اپنے دوست جناب افیف سراج صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس کتاب اور اس محفل کی کامیابی کا سہرہ ان کے ہی سر جاتا ہے پٹنا میں موجود میں اپنے تمام قربین اور قرابتداروں کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس عمر میں میری پشت پناہی کی ہے بلخصوص اپنی مہربان اور بزرگ دوست پرتی روئے اور بھرت دیپ ماتھر صاحب کا بہت شکر اگزار ہوں کہ انہوں نے دیوناغری والے صحیفے کی پروف ریڈنگ میں مدد کی ایک بار پھر میں تمام حاضرین جلسہ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی شمولیت سے اس دن کو میری زندگی کا ایک یادگار دن بنا دیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ